اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ جیسے کپاس کاشت ہوتی تھی تقریباً اتنے رکبے پر تل کاشت ہوئے ہوئے یہ تقریباً کوئی دس دن ہو گئے ہیں تلوں کی کٹائی ہوئے ہوئے تو وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں میں دکھاتا بھی ہوں وہ خوشک بھی ہو چکے ہیں جو پہلے انہوں نے جو ہے وہ یہ بھریاں چھوٹی چھوٹی بنا کے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ نے ان کی کٹائی کرنی ہے تو اس واتف فیلڈ کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی بھریاں بنانی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں پھر ان کو لا کے اگر آپ کا پکا فارش ہے سیمنٹڈ بہترین پھر تو نیچے کچھ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جیسے یہ انہوں نے دیکھیں یہ ایک خاص اکر رکھا ہوا ہے جہاں پر یہ مکعی وغیرہ بھی خوش کرتے تھے یہاں پر یہ جو مکعی کا تکہ ہے اس کا کاروبار کرتے تھے تو اسے سٹاک کرتے تھے تو یہاں پر انہوں نے نیچے ترپال بچھائی ہوئی ہے اور اس ترپال کے اوپر آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو گھٹڑیاں ہیں بندل ہیں بھریاں بھی ہم ان کو کہتے ہیں ان کو سارک کے سامنے سے یعنی کہ سرے سے سرہ جوڑ کر اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اسے پھر اچھی طرح خوش کرنا ہوتا ہے جب یہ خوشک ہو جاتی ہیں تو پھر اب ان کی مرضی کے اس کو پھر یہ تھریشر لگائیں یا اس کو ہاتھ سے جھاڑیں کیونکہ زیادہ یہ تقریبا انہوں نے پانچ اکر تل لگایا ہوئے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو بعد میں کٹائی ہوئے ہیں یہ وہ ہیں اور جو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بلکل خوشک ہوئے پڑے ہیں تو یہ والے جو ہیں وہ پرانے ہیں پہلے سے جانی تیار ہو گئے تھے تو جب یہ پک جائیں گے بلکل خوشک ہو جائیں گے سوک جائیں گے تو پھر یہ تھریشر لگائیں گے اور یہ بندل جو ہیں وہ اسی ترپال کے اوپر ہی اکٹھے کریں گے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ تھریشر کر لیں گے بہتر تو یہی ہے کہ جو سمال سیڈڈ تھریشر آئی ہوئی ہیں وہ استعمال کی جائیں تو اس سے اچھا ریزالٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ نے گندم والی تھریشر سے کرنا ہے تو اس میں تھوڑی سی رفتار کام رکھنی پڑتی ہے اگر ایک دو اکڑ کاشت ہیں تو پھر میرا تو مشروع یہ ہے کہ اس کو آپ ہاتھ سے جھاڑ لیں یا سمالیں پھنڈائی جو ہے وہ دو دفعہ ہونی ہے ایک دفعہ آپ نے اس کو جھاڑنا ہے اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ کچھ دنوں کے لئے خوشکوں نے دینا ہے اس کے بعد پھر اسے یعنی یہ جو بھری پڑی ہوئی ہے اس کو ایسے پکڑ کے اس کو الٹا کرتے ہیں الٹا کر کے وہ نیچے جو ہے وہ کسی کپڑے کے اوپر یا اگر پکا سیمٹ کا فرش ہے تو اس کے اوپر آپ نے اسے جھاڑنا ہے موسیقی